اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیسے کرنی ہے؟ پہلا سوال تھا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے دوسرا سوال زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اتباہ ہوگی تیسرا کیسے کریں گے اللہ کے رسول کی اتباہ؟ اس سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں گے من و عن کریں گے بغیر کسی کمی بیشی کے نہ تو ہم دین میں کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں افرات و تفرید کی ضرورت نہیں ہے دین میں من و عن جیسے اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کو بات کو مان لینا آپ کی اتباہ کر لینا یہ ہے اصل مقصود دلیل آئیے سورہ حجرات آیت نمبر ایک پڑھئے اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کہا یا ایہوالذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیعون علیم اے لوگو اے ایمان والو سنو اللہ اور کے رسول سے آگے پڑھنے کی کوشش مت کرو اسلام میں حد بندیاں ہیں سرحد ہیں بارڈر ہیں اس بارڈر کے موافق ہی آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ نے دین میں کمی اور بیشی کی آپ کی خیر نہیں ہے اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے آئیے صحیح مسلم کے ایک حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ من وعن کرتا ہے ہو بہو کرتا ہے بلکل جیسے نبی نے بتایا ہے ویسے کرتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ لے کر کے دنیا سے جاتا ہے کتنا بڑا فائدہ دنیا میں اسے حاصل ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ایک آدمی دہات کا رہنے والا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنستا ہے دہات کا رہنے والا تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے کچھ سوال کر رہا ہے دور سے اللہ کے نبی سے کچھ پوچھ رہا ہے صحابی کہتے ہیں اس کے بھنبناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تب ہم نے جانا یسعلو انیل اسلام وہ شخص اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے بارے میں پوچھنے والا شخص سن اسلام یہ ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز پابندی اور وقت کے ساتھ پڑھو دن و رات میں اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علامہ اور بھی کچھ آپ نے کہا ہاں اگر نفلی نماز تو پڑھنا چاہے پھر حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے اسے رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا پھر زکاة کے بارے میں بتایا پھر آدمی جانے لگا فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجْلُ قَال وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَادَ وَلَا أَنْقُسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اَفْلَحْئِنْ اَنْئِ اَفْلَحْئِنْ صَدَقَ وَفِی رِوَادِ اگر اس نے وعدے کے مطابق کام کیا تو میں اسے کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں افْلَحْ انجح کامیاب ہو جائے گا یہ جنت اسے مل جائے گی یہ شخص ہمیشہ دنیا کی پریشانیوں سے دور ہو جائے گا اگر اس نے وعدے کے مطابق سچی بات کہی ہے اللہ اکبر غور کریں آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ دین اتباع رسول کا حقیقی مفہوم کب ہوگا جب منعن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مان لیں گے